بسم اللہ الرحمن الرحیم جی اسلام علیکم ایڈوکیٹر کیانشاہ آپ کے خطبت میں ایک نئی اپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہے ہم اس اپیسوڈ کا جو ہے وہ پہلے بھی دو اس کے اب اپیسوڈ کر چکے ہیں جو پی ڈائیکٹ دو ہزار چھے تھا اس کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ جو پنجاب میں سرکاری ملازمین ہیں گورنمنٹ سیونٹس جو میل یا فیمل مرد خواتین حضرات جو ہیں یہ قانون جو ہے اس کے تحت ان کے خلاف جو ہے کاروائی کی جا سکتی ہے تو اس بابت میں اگر آپ کا کوئی بھی سوال جو کوشن ہو تو وہ نیچے کمنٹ باکس میں رہو رکھیں رائے کا اظہار کیجئے گا تاکہ ہم آپ تک بہتر چیز اور بہتر جوابات جو ہیں وہ آپ کو بیچ سکیں اس وقت آپ کو سکرین پر سیکشن سکس نظر آ رہی ہے پی ڈائیکٹ دو زار چھے کی جو نیلے رنگ میں اس وقت آپ کو دکھائی دے رہی ہے میں اس کو تھوڑا سا آپ کے لیے آسان یہ کر دوں کہ یہ چونکہ لیگل لینگویج ہوتی ہے تو اس میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ عام افراد جو ہیں ان کو سمجھنے میں تھوڑی دکت پیش آتی ہے تو میں آسانی کے لیے جو ہے وہ اس کی تھوڑی سمری جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں اس میں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جو پی ڈائیکٹ ہے دوزار چھے کا اگر سیکشن فائیو کے مطابق کوئی ایسی انکواری یا کوئی جرم یا الزام یا کوئی انکواری آفیسر انکواری کمیٹی کوئی بھی ہے تو ایسے ملازم کو جو ہے ایسے گم سرونٹ کو جو موطل کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے سسپینڈ کیا جا سکتا ہے اور نوے دن کے لیے اس کو سسپینڈ کیا جا سکتا ہے اب یہ چیز جو ہے جو بھی کمپیٹنٹ اتھارٹی ہوگی اس کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی ملازم کو نبے دن کے لیے موطل کر دے دوسری بات یہ ہے کہ یہ چیز چونکہ سیکشن جو آپ کے ساتھ اس وقت میں شیئر کر رہا ہوں یہ صرف موطلی کے حوالے سے ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی تو اس میں اگر آپ کے کوئی بھی کوشن ہو تو آپ نیچے اپنے کمینٹ باکس میں جو آپ ضرور اس کا رائے کا اظہار کیجئے گا یا کوئی سوالات ہیں تو وہ پوچھ لیجئے گا یہ چیز جو ہے کہ جو موطلی کا پیریڈ ہوتا ہے وہ نوے دن جو اس میں دیا گیا ہے اس کے لیے اگر برہانہ پڑ جائے کسی صورت میں تو اس کے لیے پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک پہلے سے اکروول لے دی پڑتی ہے میں نے ہمیشہ کی طرح جو پہلے جس طرح ہم نے آپ کے ساتھ اپیسوڈ کیے اس کو میں نے نیچے اردو کے اندر بھی جو ہے وہ آپ کے سامنے سکرین پہ میں نے اس وقت پیش کر دیا ہے تاکہ آپ اس کو باس آنی جو ہے وہ پڑ سکیں کہ جہاں پر بھی کوئی ملازم کے خلاف جو ہے وہ پیڈا ایک دوزار چھے کے تحت اگر سیکشن فائف کے تحت اس کے کاروائی پر غور کیا جا رہا ہے تو اسی وقت جو ہے ملازم کو موطل بھی کیا جا سکتا ہے وہ مجاز اتھارٹی کمپیٹنٹ اتھارٹی جو ہے وہ اس کے لیے ابتدائی طور پر جو ہے اس کو نوے دن کے لیے جو ہے اس میں موطل کر سکتی ہے اچھا اب اس میں یہ چیز ہے کہ موطلی کی جو مدت ہے ابتدائی مدت وہ ختم ہونے کے بعد تیس دن کے اندر اگر اضافی نوے دنوں کے لیے نہیں بڑھائی جاتی تو ملازم جو ہے وہ خود بخود بحال تصور ہوگا ٹھیک ہے یہ اس ایک کے مطابقے کہ نوے دن میں تو انہوں نے جو تھا وہ موطل کر دیا کہ اگر وہ کسی کو موطل کرنا چاہتے ہیں لیکن اگر وہ میاد جو تھی وہ نوے دن والی وہ ختم ہوئی اور اس کے بعد تیس دن کے اندر اگر کوئی اضافی نوٹس جو ہے وہ نہیں دیا گیا یا وہ جو مدت ہے وہ نہیں بڑھائی گئی تو ملازم خود بخود محال تصور ہوگا لہٰذا اگر کوئی بڑھانی پڑھ جائے تو وہ نوے دن کے بعد جو ہے وہ تیس دن کے اندر ان کا لیمٹیشن پیریڈ ہوتا ہے مختلف قوانین جو ہیں ان کے اپنے لیمٹیشن پیریڈ ہوتے ہیں تو اس میں تیس دن کا بقت جو ہے وہ دیا گیا ہے بارال تاہم یہ ہے کہ جو موطل کی مدت ہے اس میں ابتدائی نوے دنوں کے بعد کسی بھی توسیع کے لیے جو بھی ہے وہ ہر جو توسیع ہے اس کے لیے جو کمپیٹنٹ آثورٹی ہے اس کو ایک پرائر نوٹس جس کو پیش کی منظوری کہتے ہیں وہ درکار ہوتی ہے ٹھیک ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو میں آپ کو کوئی نئی چیز سیکھنے کو ملی ہوگی آپ کو اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں لائک کریں اور آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ نیچے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں مجھے بڑی کشی ہوگی کہ میں کسی سوال کو جواب دے سکوں اس کا آپ کو اپنا اپنے دلما کا اور اپنے سینل کا بہت سا خیال رکھے گا ایڈوکیٹر کے آنشاہ کو اجازت دیجئے تینکیو بیری مچ اللہ حافظ